اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ایک نیو سیٹ ہے پر ریبون رسیور ہے سیم والا اور اس میں فار یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ پاور نہیں لیتا تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا اس کی جو کہ مین پاور سپلائی ہے اس میں فارٹ ہے یا پھر اس کے جو کہ مین کارڈ ہے اس میں فارٹ ہے ٹھیک ہے جی تو جو ہمارا پہلا کام ہے وہ ہم نے اس کے جو کہ پاور سپلائی ہے اس کے بولٹیج چیک کرنے ہوتے ہیں کیا ہماری پاور سپلائی میں فارٹ تو نہیں ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس کے پاور سپلائی کے بولٹیج چیک کرتے ہیں یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اور یہ اس کے بارہ بولٹیج یہ بھی اس کے بارہ اور آگے یہ دو اس کے گراؤنڈ ہیں یہ دو گراؤنڈ اور یہ ہمارے پانچ بولٹ ہیں پانچ بولٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاور سپلائی میں تو فارٹ نہیں ہے تو اب ہم نے چیک کرنا ہے اس کے جو کہ یہ والا مین کارڈ ہے میرے نام ہے محمد مندسر لکھو کر اور آپ دیکھ رہے ہیں امی ٹی وی لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے شیئر کی دیئے ایک پراد کو ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے ہم اس کے بارے چیک کرتے ہیں آگے ہمارے یہ دو ریگولیٹر لگایا گیا ہے ریگولیٹر ٹھیک ہے دی تو اب ہم ان کے بولٹیج چیک کرتے ہیں یہ ہمارا ریگولیٹر سی بولٹیج دے رہا ہے ٹھیک ہے دی یہ پانچ لے رہا ہے اور تین اشاریہ تین نکال رہا ہے ٹھیک ہے دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین اشاریہ تین ہیں ٹھیک ہے دی یہ تین اشاریہ تین بولٹیج اور اس کے آگے ہمارا یہ بھلا رکھتے ہیں اس کے بولٹیج تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کے ایک اشاریہ آٹھ بولٹیج ہونے چاہیے جبکہ اس کے ایک اشاریہ نو بولٹیج ہیں چھانوے ٹھیک ہے دی تو آگے ہم اس کی جو فلیش کے بولٹیج ہیں وہ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے بھی بولٹیج ٹھیک کرتے ہیں اشاریہ تین کیونکہ مسئلہ ہمارا یہ ریم والے اس ایجسٹر میں اس کو ملکنے رہا ہیں اس کو چار اشاریہ تین بولٹیج مل رہا ہیں اور آگے اس نے نکالنے ہیں ایک اشاریہ آٹھ بولٹیج ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ نکال رہا ہے ایک اشاریہ نو بولٹیج تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے یا تو پھر ہم نے اس کے جو کہ تین ریکٹی فیر لگا دینی ہے دو امپیر کے وہ نہ لگائیں تو ہم نے یہ والا ایک شریعہ آٹھ کا ریگولیٹر لگانا ہے آپ کو مارکٹ سے مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے ایک کار لینا ہے یہ اس کے ریم والا رگولیٹر ہے تو آپ نے اتار کر لگا دینا ہے تو اب ہمارے پاس یہ والا رگولیٹر ہے ایک شریعہ آٹھ والا ٹھیک ہے دیکھیں تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کو اتار دینا ہے اور اس کو یہاں پر لگا دینا ہے تو اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کیا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کسی بھی کارڈ سے اتار کر ایک شریعہ آٹھ والا ریگولیٹر لگا سکتے ہیں سکتے ہیں ڈیر آمڈ ڈیر آمڈ آجسٹر ہمارا لگ چکا ہے تو اب ہم اس کو ووٹیج دے کر اس کے ووٹیج چیک کرتے ہیں تو اب ہم اس کے ووٹیج چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کے ووٹیج ہیں ایک اشاری آٹھ ٹھیک ہو چکے ہیں اور امید ہے ہمارا آگے سے رسیور بیان ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا رسیور بیان ہو چکا ہے اس میں کوئی جو کہ سرچنگ وغیرہ نہیں ہوئی تو آپ کو میں اس کی ویڈیو چکرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کے رسیور اس میں چینل نہیں ہے اب میں اس کو آپ کے جو کے کی پیڈ ہے وہ آپ ٹران کراک چک رہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کے کی پیڈ ہے وہ بھی کام کھاتا ہے جب بھی آپ نے یہ والا ریگولیٹر لگانا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جب کے اس کی یہ والی ایک ریزیسٹنس لگائی گئی ہے اس کے ووٹیج اجزہ اڈجیسٹ کرنے کے لیے تو آپ نے جب بھی لگانا ہے تو یہ کوشش کرنی کہ آپ نے ریکٹی فیار نہیں لگانا ہے اس رسیور میں آپ نے یہ والا ریگولیٹر لگانا ہے اڈجیسٹر تو آج کتھی ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ